بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث السلام علیکم دیر بیورس آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل شعور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب میں شیر یعنی لائن کا دیکھنا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل شعور کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹر ویڈیوز بروقت مل سکیں تو چلیئے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک شیر کی جانے یاد رکھئے خواب میں شیر کا دیکھنا مختلف تین وجوہات پر ہوتا ہے اب یہ جپینٹ کرتا ہے آپ کے حالات پر آپ کے حالات جس ٹائپ کے ہوں گے اسی قسم کی تعبیر آپ کے لئے بنیں گی بنیادی جو تین وجوہات ہیں جو تین مطلب ہیں وہ ہیں نمبر ایک اپنے وقت کا اپنے ملک کا حکمران پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا پھر اسی طریقے سے چیف منسٹر یعنی صدر وزیر آزم یا پھر اپنے صوبے کا وزیر آلہ دیکھنا یا پھر اگر آپ جوب کرتے ہیں تو اپنی کمپنی کے ہیڈ کو دیکھنا اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو اس کاروبار کے چیف آرگنائزر کو یا اس کے مالک کو دیکھنا دوسرا مطلب ہوتا ہے دلیر مرد کو دیکھنا اور تیسرا مطلب ہوتا ہے زبردست طاقت والا آپ کا دشمن اب چلیے بڑھتے ہیں مختلف تعبیرات کی جانب یعنی اگر کوئی بھائی بہن خواب میں شیر دیکھیں تو اس کا مطلب ظالم فہشگو غاسب قسم کا دشمن مرد یا پھر کوئی حکمران ہوتا ہے بعض اوقات خواب میں شیر کا دیکھنا موت کی تعبیر بھی دیتا ہے کیونکہ شیر زیرو کو شکار کرتا ہے اور موت بھی ایک نہ ایک دن جیسا کہ مشہور ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اسی طریقے سے اس کی تعبیر نکلتی ہے دوسرا خواب میں شیرنی کو دیکھنا کسی شریر یا پھر بیٹ کریکٹر عورت کو دیکھنا ہوتا ہے بعض اوقات خواب میں شیر کا دیکھنا جہالت تکبر خود پسندی شیخی ناز نخرے بکھیرنا بھی ہوتا ہے بعض اوقات خواب میں شیر کی تعبیر ایسے شخص سے کی جاتی ہے جو آپ پر مسلط ہو کر اپنی بات آپ سے منوالیتا ہو اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا ہے اور خواب دیکھنے والا شیر سے بھاگا ہے لیکن شیر نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں یا آپ کے دماغ میں جس چیز کا خوف بیٹھا ہوا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت طاقت اور بصیرت عطا فرمائے گا اسی طرح اگر کوئی خواب میں شیر کو اپنے قریب ہو کر آپ کا استقبال کرتے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو وقت کے حکمرانوں سے کوئی غم پہنچے گا لیکن اس سے نجات مل جائے گی اگر کسی نے دیکھا کہ شیر نے فائچ کے اندر آپ کو پچھار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا بخار میں مبتلا ہوگا یا پھر خدا نخواستہ کسی قید میں پڑے گا شیر سے لڑنے کا مطلب بخار ہوتا ہے اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے شیر کا گوشت ہڈی یا بال ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت کے حکمرانوں سے آپ کے اوپر کسی آدمی کو مسلط کیا جائے گا اور وہ آپ کو مالی نقصان پہنچائیں گے خواب میں درندے یا شیر وغیرہ سے ڈرنے کا مطلب کسی مصیبت میں مبتلا ہونا ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ شیر کے اوپر بیٹھ کر سواری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا ان تین اشخاص یعنی دلیر دشمن وقت کے حکمران یا پھر اسی طریقے سے کسی ایار شخص پر کابو پائے گا اور آنے والے وقت پر ان سے اپنا کام نکلوائے گا اور اگر کوئی شخص ہوا ہے تو اگر وہ مریض ہے اللہ تعالی اس مرض سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اگر مریض نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کسی طاقتور آدمی سے اپنا حق لے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شیر اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے اگر خواب دیکھنے والا مریض ہے تو موت قریب ہے اگر مریض نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وقت کے حکمرانوں سے کوئی تکلیف پہنچے گی کسی نے خود کو دیکھا کہ وہ شیر سے ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ان چیزوں سے یعنی ڈر خوف مسئیبت سے محفوظ رکھے گا شیر کو اپنے پاس بغیر مخالفت کے دیکھنا نقصان ہوتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے شعور سے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ